آپ سرزمین بنارس میں تشریف لائیں اور آج مسجد مولا کائنات امیر المومنین علیم علی بن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ منصوب مسجد ہے آپ نے اس کا افتتا کیا اور یہ بنارس کے ازادار چینل جو ایک یوٹیوب چینل ہے جو خدمتیں انجام دے رہا ہے دین کی خدمتیں انجام دے رہا محافل دیگر چیزیں تو آپ نے بنارس میں آنے کے بعد کیسا محسوس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیار خوشوقتم که امروز این توفیق حاصل شد در شهر بنارس برای افتتاح این مسجد مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام در محل این فاطمہ حضور پیدا کردیم و بسیار مسجد با عظمت ساخته شده وزیبا و امروز هم مراسم بسیار با شکوهی بود که در این مراسم علمای عالی قدر و مؤمنین شرکت کرده بودند بسیار جائی خوشفقتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما رہے ہیں کہ آج یہ مجھے توفیق حاصل ہوئی اور یہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ توفیق سے خدواند عالم نے نوازا کہ آج اس مسجد علی بن عبی طالب علیہ السلام کے افتتاح میں مجھا آنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ مسجد واقعا دل دیکھ کے بہت خوش ہوا کیونکہ بہت خوبصورت اور زیبہ انداز میں اسے بنایا گیا ہے اور بہت الحمدللہ بہت اچھی مسجد بن کے تیار ہوئی ہے خدواند عالم توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بہت باشکوہ اور آلی شان اس کا جشن افتتاح بھی بنایا گیا جس میں علماء اکرام کی اور بہت اچھا اور خوشگوار محل تا اور بہت اچھا اور مبارک قدم ہے الحمدللہ در این ده سال گذشته در این محل در کنار قبر علام شیخ علی حزین لاحیجی بناهای بسیار زیبایی ساخته شده و تحت سرپرسی شخصیت عظیم و شن جناب آقای شمیم و حسن بحمدللہ هم روزه امام حسین ساخته شده و مسجد بسیار با عظمت ساخته شده و این محیط تعمیرات بسیار زیبایی صورت گرفته و جا داره که نسبت به شخصیت خود علام حزین لاحیجی هم بیشتر مؤمنین توجه ببنند یک افتخاریست این شخصیت در این جا و یک شاعر و یک حکیم و متکلم و فیلسوف ایرانی ایشان بودند فرما رہے ہیں کہ بہتی یہ جو مقام ہے اور یہ جو علاقہ ہے جو منصوب ہے جہاں قبر ہے شیخ علی حزین لاحیجینی کی اور ان کی برکتیں بھی یہاں موجود ہیں یہاں گزشتہ دس سالوں میں میں نے خود مشاہدہ کیا کہ بہت سی تعمیری کام ہوئے اور بہت سی نئی مارتیں بنی نئے روزے بنی اور یہ نئی مسجد بھی بنکہ الحمدلللہ تیار ہوئی لہذا یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ گنجائش ہے اور ضرورت ہے کہ شیخ حزین لاحیجینی جو کہ اہم شخصیت ہیں فلسوف ہیں شاعر ہیں عدبیات کے ماہر ہیں اور اسی کے ساتھ مفسر ہیں مختلف علوم میں ان کی کتابیں ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کام ہو تاکہ لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ آشنا ہو سکیں اور الحمدلللہ یہاں جو کام ہوئے ہو رہے ہیں وہ سرپرستی میں جناب شمیم الملت صاحب قبلہ و کعبہ کے ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ ان کی فیض ہے اور برکتیں ان کی سرپرستی شامل ہیں تشکر محمد شکریہ یہ شکریہ یہ ہمارے ساتھ تھے آیت اللہ مہدی مہدوی پور نمائندہ ولی فقی حضرت امام خامنائی